تو یہ ہے جی مدینہ کی کھجور کی ہول سیل کی مارکیٹ اور اس وقت یہاں پہ ہو رہی ہے آکشن لوگ بڈ کر رہے ہیں پر کیجی کے حساب سے یہ یہاں پہ مختلف باکسز میں مختلف ویٹ ہوتا ہے اور آپ کو اس ویٹ کے ایکارڈنگ وہ آپ کو پر کیجی کی بڈ کرتے ہیں مطلب مالنے کے تین باکس ہیں اس میں ستر کلو کا ویٹ ہے تو وہ آپ کو پر کیجی ویٹ کے حساب سے بتائیں گے کہ ایک کیجی اس باکس کے جو باکس پڑھنے ہیں ان کا پر کیجی ہم اتنی کی جو بڈ کرنے لگے ہیں let's suppose کہ پانچ رپے پر کیجی کا وہ سعودی ریال پر کیجی کا جو ہے نا بڈ کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی جتنا بڑھاتا جائے گا چھے رپے سات رپے تو اس حساب سے وہ اتنی ویٹ کی پیمٹ کرے گا جتنا ان باکسز میں ہوگا تو یہ ہے طریقہ کار یہاں پہ جو ہے نا پرچیس کرنے کا اور جتنے بھی جو ہے نا یہاں پہ ہول سیلرز ہیں یا دکاندار ہیں وہ سارے یہی سے خریدتے ہیں اور یہاں پہ دیڑھ رپے دو رپے تین رپے پر کیجی بھی خرید ملتی ہے لیکن آپ کو لینی اتنی بڑھتی ہے جتنی وہ اس کی کانٹیٹی ہوگی پچاس کلو ساٹھ کلو ستر کلو اور جیسے پہلے بھی ہمارے ایک ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ اگر آپ زیادہ لوگ ہیں تو آپ اس جگہ کو پریفر کر سکتے ہیں لیکن آپ اس میں جو ہے نا ریٹیل نہیں لے سکتے ایک کلو دو کلو نہیں آپ کو جو ہے نا بلک ہی لینا ہوتا ہے دس پندرہ بیس پچیس پیس اس طرح سے اور یہاں پہ مختلف لائنز ہیں مختلف جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں بروکر تو آپ کو سب جگہ گھون کے آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی کو بھی اور ویڈ کو بھی کسی جگہ آپ کو کم بھی مل جائے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پچیس پچاس ساٹھ کلو ہی لینی بڑھے گی اگر آپ ان سب بروکر کے پاس بھومیں گے تو کسی کے پاس کم بھی باکسز پڑی ہوں گے جو دس بیس کلو والے بھی ہوں گے تو آپ ان سے ایسی ڈیل لے سکتے ہیں دیکھنے کے بعد کہ آپ کو کون سی خجور چاہیے اس کی کوالٹی اور یہ سارا کوئی اور خجور کے خریدنے کا طریقہ وہی ہے بہت ہی سادہ ہے کہ سخت نہیں ہونی چاہیے ہاں البتہ اگر وہ تھنڈی ہے کیونکہ جب پولٹ سٹوریج سے سیدھا خجور آتی ہے منڈی میں تو تھنڈی ہونے کی وجہ سے بھی سخت ہوتی ہے لیکن اگر کیونکہ ایک دن پہلے آ جاتی ہے رات کو اور اگلے دن بد ہوتی ہے تو ہونے ہی چاہیے تھنڈی تو یہ ایک الگ بات ہے ورنہ سخت نہ ہو اور بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو اس کے اوپر چھلکے والی بھی نہ ہو سائز بھی چھوٹا نہ ہو ریٹ بھی ٹھیک ہو اور مٹی بھی اس کے اوپر نہ لگی ہو تو اس کو مختلف کونوں سے اٹھا کے اس کو کھول کے دیکھ لیں کہ اس میں کہیں پہ کیڑے میڑے تو نہیں ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو اوپر سے دیکھ لیں کہ اوپر انہوں نے اچھی لیئر لگائی ہوئی ہے اور نیچے انہوں نے چھوٹی لیئر لگائی ہوئی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے تو یہ سب چیزیں میک شور کرنے کے بعد آپ یہاں سے خجوٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ گروپ کے ساتھ ہیں یا چار پانچ چھے فیملی ممبر ہیں اور آپ نے دس دس بیس بس کلو خجوٹ لینی ہے تو آپ بے شک اس جگہ کو وزٹ کریں آپ کے کافی اچھے پیسے بچ جائیں گے ملک جب جو ریٹیلر ہوتا ہے وہ بھی یہی سے لیتا ہے اور یہاں سے لینے کے بعد وہ اس کو جو ہے نا صاف کر کے آپ سے پانچ رپے سات رپے اوپر رکھ کے پر کیجی کے آپ سے لے لیتا ہے اور حرم کے نزدیک جو بڑی دکانے ہیں یہ حرم کے نزدیک جو دکانے ہیں ان کے زیادہ کرائے ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو یہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں ساتھ رپے کیلو ستر رپے کیلو پچھتا نو رپے کیلو جبکہ وہی چیز آپ کو فورٹی کیلو فورٹی سری فورٹی فائی کی مل جائے گی اس منڈی سے لیکن کمیشن یہی ہے کہ آپ کو لینی تھوڑی سی زیادہ پڑے گی اور اگر آپ زیادہ لوگ ہیں تو آپ اس جگہ کو لازمی وزٹ کریں اور خجور کو چیک کرنے کا خریدنے کا کرائیٹیریا یہی ہے چاہے آپ ریٹیل سے حرم کے پاس سے خریدیں یا اس منڈی سے خریدیں یا کسی کولڈ سٹوریج میں کسی فارم ہاؤس پہ جا کے خریدیں تو جو ہے نا سب جگہ چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے اور کسی بھی جگہ کوئی بھی آپ کو لے کے جا رہا ہے آپ نے ان تین چار چیزوں کو انشور کرنا ہے میک شور کرنا ہے کہ خجور کے اوپر مٹی نہ لگی ہوئی ہو وہ صاف ہو نیٹ اور کلین ہو وہ سخت زیادہ نہ ہو وہ نرم بھی نہ ہو زیادہ اس کے اوپر چھلکا بھی نہ اتر رہا ہو اور اس کو مختلف جگہوں سے اٹھا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں یہ پروپر اس کو کوئی مطلب سٹور نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کیڑے تو نہیں آگئے پھر آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ اوپر اور نیچے سائز سارے کا سارا ایک جیسا ہے یہ سارے چیزیں میک شور کرنے کے بعد آپ ریڈی ٹو گو ہیں آپ اس کو خریدیں جتنی مرضی آپ نے خرید رہی ہے لیکن جتنا بھی ایڈیا آپ کے پاس آ رہا ہے جتنی بھی چیز آ رہی ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا اوپر نیچے کر کے دیکھنا ہے تو یہ ہے کچھ ایک ویڈیو تھی خجور کی بھول سیل کی مارکیر کے بارے میں جو میں امید کرتا ہوں آپ کو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ رہنوائی ملے گی